ناظرین اگر موجوداً سندجے سہت کھاتے جا نگران صوبائی وزیر پروفیسر ساتھ خالید نیاز صاحب ڈاکس صاحب جو سندجے سہت جو حوالے ساں جو کنٹریبیشن ہیں ان بابت انسا گالبالکندازی خاص طورتے جو سندجے موجودا نگران ودے وزیر آئیں سہتوار وزیر توڑے ہند وقت جو کا سیکریٹری ہیلتا ہے انہیں جو وچ میں جو اختلاف ہیں ان بابت انسا گالبالکندازی انہیں جو کابینا جو اجلاس ہوئے ہو انہیں میں کیلی گفت گو تھی انسا جی سورتیالتگالبالکندازی ڈاکس صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج جو کیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں ایک اہم ایجنڈا تھی جس پر آپ نے خطوی لکھا رہا چیف سیکریٹری صاحب کو تو وہ کیا ہوا اور کتنے پیسے دینے جا رہے ہیں سماجی تنظیم کو اور وہ پیسے مزید کتنے سالوں کے دیئے سمری میں کیا تھا یہ بتائیے گا دیکھیں میں آپ کو بسم اللہ الرحمن نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو جو اعتراض ہے وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ کس ادارے کو دیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے فیلحال پہلا پوائنٹ وہ اس بات پہ تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ مجھے لا علم رکھا گیا مجھے بتایا نہیں گیا اور مجھے بائی پاس کر کے ڈیریکٹ اس کو پیش کیا گیا اور یہ سمری اپروو ہو کے کیابنٹ میں آئی ہے جب کیابنٹ کی لسٹ آئی ہے تو مجھے پتا چلا کہ یہ پتہ نہیں کونسی میں نے کہا یہ کونسی چیز ہے جب ان کو پوچھا سیکریٹری صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ سر وہ آپ نہیں تھے میں نے کہا میں تو تھا انتیس دسمبر کو آپ نے سائن کیا انتیس کو تو میں آفس میں تھا اور اس کے ہفتے اگلے میں پورا تھا تو یہ تو بالکل یہ غیر ذمہ داری والی بات ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے سی ایم صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ سی ایم صاحب نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا لیکن یہ انہوں نے کہا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بدنیتی پہ اور یہ تو ایسی چیز ہے جو acceptable ہے ہی نہیں اور یہ تو red handed پکڑے گئے نا مطلب یہ کوئی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو آخر ایسی کیا وجہ تھی ان کو بتانا چاہیے کہ مجھے بائی پاس کیا گیا جبکہ میں تھا اور پھر جھوٹ لکھا گیا کہ میں away ہوں میرا جو تھا وہ اس پہ تھا سٹینس کے یہ اس وجہ سے پیش ہی نہیں ہو سکتی اور یہی سٹینس چیف سیکٹری صاحب نے لیا تو وہ پیش نہیں ہوئی تو summary جو ہے withdraw ہو گئی اب وہ آئے گی دوبارہ میرے پاس اب آپ کا دوسرا سوال کہ کیا ہماری جو mandate ہے جو ہم آئے ہیں caretaker cabinet وہ کسی کسی بھی فلائی ادارے کو دھائی billion دھائی سو کروڑ روپے اور پھر سالانہ دو سو کروڑ روپے اگلے دس سال تک دینے کی مجاز ہے یہ ہمارا اختیار ہے caretaker government کا اور میری سمجھ میں جو آتا ہے اور زیادہ لوگوں سے جن سے میں نے بات کی کالیگ سے بھی ان کے ساب سے اختیاری نہیں ہے پھر تیسرا سوال آتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ فلائی ادارے کو جس کا کوئی track record اگر اس particular laboratory میں نہیں ہے تو کیا یہ پیسہ یہاں خرچ کیا جائے یہ پیسہ civil اور جنہ اسپطال کی لیبز پہ لگائے جائے جہاں already میں مجھے نہیں exact میں بھول کیوں فگرش ہے جنہ کے چالیس لاکھ ہیں اور sorry civil اسپطال کے چالیس لاکھ ٹیسٹ ہیں سال کے اور جنہ اسپطال کے اٹھائیس لاکھ ہیں i think تو سمجھ لیں ستر لاکھ ٹیسٹ ہیں ان دو کے ستر لاکھ ٹیسٹ کے لیے ہمارا خرچہ آدھے سے بھی کم ہے جتنا دیا جا رہا ہے تو کیا ہم اس پہ خرچ کریں ٹھیک ہے اور وہ بھی آٹومیٹڈ لیب ہے اور آٹومیٹڈ لیب کوئی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ جس آٹومیٹڈ لیب کو دکھایا جا رہا ہے وہ سیمنز کی ہے اور وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے یہ مجھے ایکسپرٹس نے بتایا اور ٹیسٹ جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ جو ویلیو دکھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں دکھا رہے کیونکہ ایکسپرٹس سے بات نہیں کیے شاید کہ اگر آپ دکھا رہے ہیں کہ میں ہزار ٹیسٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کروں گا تو ہزار کبھی پورے ہوتے نہیں ہیں تو آپ کے نمبرز کم ہو جاتے ہیں تو آپ کی کاؤس بڑھ جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو تو ہمارے ہیں فری ایک تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم پہلی لیب ہے تو پہلی لیب فری نہیں ہے فری لیب انڈس ہاسپٹل میں بھی ہے فری لیب سیول ہاسپٹل میں بھی ہے فری لیب جنہ ہسپتال میں بھی اور یہ سب فنڈڈ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمارا یہ اس پہ موقف تھا لیکن پہلی چیز یہ تھی کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے بائی پاس کیا گیا اور اس کی اوپر میں نے چیف سیکٹری کو لکھا اور کچھ اور چیزیں ہوئی تھی اس میں ایک ایک سو بارہ ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا جس میں پروجیکٹ ڈیریکٹر کو بننا تھا اور اس میں سے جو کمیٹی تھی جو اس میں عمر لکھی ہوئی تھی اس ایڈ کی وہ 68 سال تھی اور اس کا چیرمن میں تھا کمیٹی کا پھر مجھے چیرمن ایک دن انٹرویو سے پہلے ہٹا دیا گیا تو اس قسم کی چیزیں اور بھی ہم نے سبسٹنس ابیوز پہ کام کیا سیکٹری صاحب کا کوئی انٹریسٹی نہیں تھا وہ کہیں اور تھے ملے بھی نہیں نہ آئے نہ کوئی انہوں نے حصہ لیا اسی طرح ہیلتھ انشورنس اور میں نے بڑی کوشش کی کمپیوٹرائزیشن پہ اس پہ بھی مجھے زیادہ سپورٹ نہیں ملی حالانکہ ہیلتھ انشورنس کی تو ہم نے الحمدللہ جس طرح بھی بڑی مشکل سے سمری بنا کے چیف منسٹر صاحب کے پاس اب وہ پہنچ گئی ہے اب وہ ان کا ثواب دی دائے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنا کام الحمدللہ کر دیا باقی تین چیزیں بڑی اچھی ہو گئیں کیابنٹ میں جو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے ایک تو کووڈ کے وہ لوگ جو کووڈ کے لئے کام کرتے تھے جو کنفرم ہو جائیں گے کہ جنہوں نے جو کام کرتے ہیں گوست نہیں ہیں ان کی سیلری جو انا وہ ان کو ملے گی پچھلے ٹائم سے ملے گی تاکہ ان کے یہ مسائل ہال ہو جائیں دوسرا لیاری ہسپٹل کا ایک مسئلہ تھا کہ وہاں پہ ایک جو انا نرسنگ سکول ہونا لازمی تھا پی ایم ٹی سی کی طرف سے اور ٹیکنیکل سکول وہ دونوں تھے وہاں موجود وہ ان کے ادارے کے اندر نہیں آرہے تھے اس کو ان کے ادارے میں کر دیا گیا اور تیسی چیز ایک گھروں کا سلسلہ تھا جو چائنیز کی طرف سے ہمیں ملے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے فلڈ ایفیکٹیز کے لیے تو وہ گھر انشاءاللہ وہ بھی جہاں وہ ہو جائیں گے اور اس میں صرف یہ چھوٹی سی دیکھنا ہے اس کو کہ اس کی جو کاسٹ اور زیادہ سے زیادہ گھر کس طریقے سے ہمیں مل سکتے ہیں اور کم سے کم کاسٹ کیسی ہوتی تو یہ اچھے اقدام ہو گیا کیابنٹ میں اور یہ والا اچھا ہو گیا کہ الحمدللہ یہ گیا نہیں اس کا جواب ان کو دینا چاہیے میں نے جتنا کام کر سکتا تھا اور جتنا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا مجھے اپنے رب کو جواب دینا اور میں اس سے مطمئن ہوں ہاں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں وہ ہم نہیں کر سکے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی سیکرٹری صاحب کا کیا مسئلہ ہے اور جہاں تک روبارٹ کا معاملہ ہے وہ معاملہ سٹل ہو گیا ہے تو وہ الحمدللہ وہ تو عوام کے اور لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ بہتر استعمال ہوں گے اور میرے جو امید ہے کہ آئندہ بھی آپ لوگ سوال کرتے رہیں گے اور اس قسم کی چیزیں جو عوام کو کم لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور بہت مہنگی ہو اس کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس لئے کہ ہم اس کو دیکھیں بات ہم کیا اس کو ہماری احسیت ہے اور بات ساری ہے کہ ہماری احسیت نہیں ہے سندھ کے اندرونی علاقے میں ہسپتالوں کا حال آپ کو پتا ہے میں ابھی ہو کے آئے ہوں ملیریا ڈینگی کا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دھواوں کی کمی ہے ہمارے پاس ہسپتالوں میں چیزیں نہیں ہیں ہمارے وینٹی لیٹرز کام نہیں کر رہے ہمارے دس سی ٹی سکین اور تین ہمارا ایک کام نہیں کر رہے ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے نا ہم نے دس سی ٹی سکین اور تین امرائز کیا یہ جو معاملہ اس کو تیہ کیا تھا کر کے اور یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے میں نے پاس بھی کر دیا تھا سب ہو گیا تھا لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تو بات آپ کی یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے اور اپنی ضروری چیزوں پہ پہلے آپ نے جانا ہے جب آپ ان کو مکمل کر لیں تو آپ پھر اس کے بعد جو کم ضروری چیزیں ہیں پھر اس پہ فوکس کریں لیکن یہ تو دانش مندی یا اقل مندی نہیں ہے کہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ ہو آپ کا لیپرسکوپ خراب پڑا ہو اور آپ کہیں مجھے روبارٹ چاہیے آپ کے ہاں سرجری ہو ہی نہیں رہی ہو آپ کے پاس انیستیٹس ہو نہیں اور آپ بڑی بڑی مشینیں مانگیں پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے ڈیجٹائزیشن کی ہم نے بڑی کوشش کیجی جو کمپیوٹرائزیشن اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کرپشن آپ کا سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گا لیکن اس میں بھی مجھے ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی اس کا آلیڈی پراجیکٹ بھی تھا میرے ساب سے ایک مہینے میں ہو جاتا یہ کیونکہ ستر فیصد کام ہوا ہوا تھا پہلے اور کافی پیسے بھی خرچ ہوئے ہوئے تھے اس پراجیکٹ پر دوہزار انیس سے ایکس تک اٹیس کروڑ روپ کیونکہ ہمارا ٹائم نہیں ہے سیکرٹی صاحب کے لئے آپ نے خط بھی لکھا تو اس کا کوئی ریسپنس ملا گورنمنٹ کیا کرے اور سی ایم صاحب کی نالیج میں بھی یہ چیزیں آئی ہوگی تو سیکرٹی اتنا پاورفل ہے کیا؟ نہیں پاورفل کی بات نہیں ہے جی پاورفل سیکرٹری نہیں ہے ظاہر ہے سیکرٹری کوئی نہ کوئی بیکنگ ہے ورنہ سیکرٹری اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ مجھے بائی پاس کریں میں نے لیٹر لکھا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو کیونکہ اس کے ہیڈر ان کے سیکرٹری وغیرہ کے وہ ہے سی ایم صاحب کو کوپی کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیا ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیا اس کے بارے میں کیا ایکشن ہوگا میں انتظار کر رہا ہوں ایکشن بالکل ہوگا ہونا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں جس منصب پہ ہوں اس منصب پہ بیٹھا رہا ہوں تو ایکشن لینا پڑے گا کب تک ویٹ کریں گے آپ حکومتی کام میں تھوڑا وقت لگتا ہے مجھے پتا نہیں لیکن ظاہر ہے آج میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے آج تو بات ہو نہیں سکی کیبینٹ کا معاملہ ہے کل میں ان سے بات کروں گا پوچھوں گا کہ ان کے کیا اداد ہیں پھر میں اپنا آپ کو لا اعمل بتاؤں گا اچھا جو ہے اوورال ہیلت کا جو نظام ہے آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں اور پریکٹیکل ڈاکٹر ہیں آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں پیشنٹس دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بتائیں گا آپ کتنے متمن ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سندھ میں یہ کر دیا ہلک میں نائی سی ویڈی کھول دی ہم نے نائی سی ایج کھول دیا ہم نے فران کر دیا اس سے آپ کتنے متمنہ دے رہے ہیں کہ واقعی پیشنٹس پاری کی گورنمنٹ پر کوئی کام کیا ہوا تھا دیکھیں میں تو کہہ ٹیکر ہوں اور یہ پولیٹیکل سوال ہے تو مجھے تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی لیکن کچھ چیزیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ نائی سی ویڈی نے اچھا کام کیا تھا سائی سی ویڈی پھر نائی سی ایج ایج ایس آئی سی ایج یہ ہمارا ادارہ یہ آپ اس کو دیکھیں اس میں ففٹی پرشنٹ گورنمنٹ کا سپورٹ ہے رننگ میں زیادہ تا سپورٹ ہے تو بہترین ادارہ ایسا ادارہ پورے ملک میں نہیں ہے کوئی دوسرا لیکن یہ ہے ٹرشری کیر ہے نا یہ ان مریضوں کیلئے ہیں جو جن کی تعداد نزبتاً کم ہوتی ہے پوری پاپلیشن کو جواب لیں ساڑھے پانچ کروڑ کی سندھ کی پاپلیشن میں یہ جو ادارے ہیں جن کا آپ نے نام کیا ان کا علاج جو ہم کرتے ہیں وہ بہت کم گنتی میں آتے ہیں اصل جو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں وہ جنرل بیماریوں میں جاتے ہیں بخار کے ساتھ اس طرح ٹائفوئیڈ ملیریا یا عام سرجریان پتہ نکالنا ہے پینڈیس ایکٹیمی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہسپٹل میں ہونی چاہیے یعنی آپ کے گھر سے قریب آپ کو خیرپور سے کئی اور جارہ نہیں چاہیے یا پنو آکل میں ہیں تو پنو آکل میں ہی سب چیزیں ہوں ڈائلیسز ہوں ہی ساری چیزیں ہوں اس چیز میں آئی ٹھنک ظاہریٹ نہیں ہے اچھا پرائیمری کیئر میں پی پی ایچ آئی نے کچھ ان کو تیرہ سو کے قریب کلینکس دی گئی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کارکردی کی اتنی اچھی ہے جتنی ہونی چاہیے اس کے اوپر زور ہونا چاہیے ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے ان پر دباؤ ہونا چاہیے پی پی اے ایچ آئی کا ادارہ جو ہے نا وہ گرمنٹ کے ماتے ہیں تو وہ ڈیلیوری ان کو کرنا لازمی تو اگر تھوڑی سی میند کی جائے اور جیسے میں نے آپ سے کہا اگر ہیلتھ انشورنس کا سسٹم لے آئے جائے گا تو مجھے امید ہے اگر اس کو صحیح طرح سے ایمپلیمنٹ کریں گے صحیح طرح سے چلائیں گے تو آپ کی یہ سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے کہ ہم نے جو پروپوس کیا اس میں پرائیمری کیئر کی بڑی امپورٹنٹ ہے یعنی بی ایچ یو کی اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی جھگہ ہونی چاہیے ہیلتھ کے لیے وہ بی ا ایچ یو اس کو بتائے کہ یہ اس علاج کے لیے تمہیں اپنے قریب والے ہسپتال میں ہو جائے گا تمہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ مریض جن کو کراچی آنے کی سائے سی وی ڈی یا نائی سی ای ایچ سائے سی ای ایچ یا ہمارے جیسے ادارے سائی ایو ٹی ان میں آنے کی ضرورت ہو وہ ان کو گائیڈ کریں جب انشورنس سسٹم ہوگا تو یہ چیزیں سٹیبلش ہو جائیں گے تو میرے صاحب سے اس میں ایک امید ہے اللہ نے چاہا بہتری ہو جائیں انڈس ہسپیٹل جو ہے اس کے ساتھ ایک سنگورنس کو فنڈنگ کر دی ہے بدین کے کچھ دیات میں وہ اسپتال قائم ہے وہاں یہ ایشو آ رہا ہے کہ وہ فنڈنگ اس کی بند کر دی گئی ہے وہ پر اس نے پرویڈ کر پا رہا تو واقعی کرٹیکل سیٹ اپ نے کچھ جو جن کو دی جا رہی تھی ہیں ہینڈس کو جو فنڈنگ کی جا رہی تھی وہ بند کر دی گیا پچھے نہیں میں نے تو آرڈرز کیے تھے کہ انڈس والا کر دے لیکن وہ سیکٹری صاحب کے پاس تھا مجھے نہیں پتا آخری کب ہوا یا نہیں ہوا حالانکہ میں نے وہ اپروف کر دی تھی پڈنگ بدین کے لئے خاص طور پر بکاوز بدین کے لوگ میرے پاس آئے تھے اسی طرح آپ نے ہینڈز کا کہا تو وہ پانچ کروڑ اپے انہوں نے سیویل ہسپتال کی لیب کے لیے مانگے وہ ابھی تک اپروف نہیں ہوئے تین مہینے سے میں کوشش کر رہا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے یہ پرابلم ہے گورنمنٹ کی ہے اور سیکٹری صاحب کے پاس تھا مجھے نہیں پتا جی ابھی تک سائن نہیں ہوا جہاں تک میری اطلاع کل تک نہیں ہوا تھا تو اس طرح سے تو کام صحیح نہیں ہو سکتا دیکھیں نا جو ادارے اچھا کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں فلائی اداروں کی اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے ان سے حساب کتاب ہونا چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ بتائیں ہمیں کہ ان کے ادارے میں تنخواہ کیا ہیں لوگوں کی ان کے کنسلٹنٹس ان کے جو ادارے کے ہیڈز ہیں ان کی کیا تنخواہ ہیں اسی طرح ان کے کاؤسٹ کیا آ رہی ہے ایک مریض کو علاج کرنے کی تاکہ آدمی اپنے پیسے یہ سونچ کے دیکھے یار میں نے اگر اس والے ادارے کو دیا تو میں سو روپے دوں گا تو میرے تین مریضوں کا علاج ہوگا اگر میں دوسرے ادارے میں دوں گا تو پانچ کا ہوگا تو تاکہ ایک کامپٹیشن اور کاؤسٹ کو کم کرنے کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے جہاں تک میرا اندازہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید فلائی اداروں کے کاؤسٹ جو ٹریٹمنٹ کاؤسٹ ہے وہ ڈیفینٹلی گورنمنٹ کے اداروں سے تو بہت زیادہ ہوگی شاید تقریبا جو پرائیوٹ ادارے ان کے آس پاس ہی ہوگی زیادہ دور نہیں ہوگی تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے لوگوں کو تاکہ ہمیں اس میں کوئی چھپانے کی یا کوئی ہچکچاٹ کی کیا چیز ہے کوئی پیسے کھا تھوڑی رہا ہے ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ کوئی آدمی پیسے غبن کر رہا ہے یا کوئی کس کی نیت ہوئی ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کے پیسے ہیں گورنمنٹ کے پیسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح خرچ ہو رہے ہیں ڈیٹیلز یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مد میں اتنے پیسے دے دیئے تنخواہوں میں اتنے دے دیئے تو اس سے تو ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا میں زیادہ مطمئن نہیں ہوں میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ان کو ہونا چاہیے اس کے قریب بھی ہیں وہ اور ان کو ہم جب سے میں آئے ہوں میں پریشر ڈال رہا ہوں ان کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑی سے بہتر بھی ہیں چیزیں جہاں تک ہم نے جو آرڈٹ کرائے اس میں ہمیں تھوڑی بہتری بھی آئی ہے لیکن اس میں بہت روم ہے ابھی بہت اس میں بہتر ہونے کی گنجائش ہیلتھ دیپارٹی آرڈٹ کے لیے ایک لیٹر لکھا گیا تھا پھر وہ کمیں تھرڈ بارٹی آرڈٹ وہ معاملہ رک گیا نہیں نہیں تھرڈ پارٹی ڈپارٹمنٹ کے تو آرڈٹ کا نہیں تھا ہسپٹل آلوں گا اسی کی بات فورنسک آرڈٹ کا دیا تھا جی پہلے جب میں اگین بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ میں ایک دن کے لیے اسلام بات گیا تھا تو پانچ اداروں کی جو نا فورنسک آرڈٹ کی اس میں سے ایک ادارہ یہ بھی تھا جس کو پانچ اس وقت چھے مہینے یا پانچ مہینے ہوئے تھے ہم سے ہمیں خط ملا تھا جس میں ہم سے کہا گیا تھا کہ تین سال کا آرڈٹ دیں تو میں نے آرڈٹ والوں کو جو انہوں نے کرنا تھا میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ بھی بتا دیں آپ تین سال کا آرڈٹ میں ایسے ادارہ کا کیسے دوں جو ابھی شروع ہے چھے مہینے میں تو وہ خود ہسنے لگے کہنے لگے سر نہیں ابھی تو آپ کا سال بھی نہیں ہوا آپ سے تو آرڈٹ مانگ بھی نہیں سکتے تو میں نے کہا سر آپ نے مانگا ہے تو آپ لے لیں جو ہم سے چاہیے ہمارے پاس کوئی چیز چھپی بھی نہیں الحمدللہ لیکن وہ پانچ جو ہیں میری ایپسنس میں ڈالے گئے تھے ہمارے ادارے کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو لیکن پھر جب میں آیا تو میں نے کہا نہیں آپ سارے اٹھارہ ادارے ان سب کا ایک ساتھ آرڈٹ کریں تو اس میں اداروں کا آرڈٹ جو ہے میری جو لاس میٹنگ میں تھی لاس ویک اس میں آرڈٹر جنرل نے کہا تھا کہ آرڈٹ ہم شروع کرتی ہے کچھ جگہوں پر کر رہے ہیں کچھ جگہوں پر کر دیا ہے تو ایک سسٹم پروسس شروع ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہم چلے جائیں انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ یہ سوال کرتے رہے ہیں لیکن یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ شاید سیکرٹی صاحب منسٹر صاحب کے ادارے کی آرڈٹ کرونا چاہ رہی تھی کہ صحیح تھا اس کے پیچھے لگ تو یہی رہ ہے لیکن منسٹر صاحب کو کوئی فرم نہیں پڑتا تھا ہم کھولی الحمدللہ کھولی کتاب ہے جس کو آئیے جا کے دیکھ لیں میں نے کہا چھپانے میں یہاں تنخواہ لیتا نہیں ہے الحمدللہ میں اس پورے دارے میں واحد آدمی جو بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہے آج سے نہیں کر رہا اللہ کا شکر ہے سترہ سال سے کر رہا ہوں تو مجھے اس کے کوئی فکر نہیں ہے جس کو آکے آنا ہے جس نے آرڈٹ کرنا ہے جس نے پوچھنا ہے پوچھ لے دو تین اگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں جو ضرور ہو رہا ہوگا میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا سکتا دیپارٹمنٹ میں ہی ہو رہا ہوگا میں نے لوگوں کو جب شروع میں لیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کچھ کریں گے تو چھپ کے کیجئے گا ایسا نہ ہو مجھے پتا چلے پتا چلے گا تو ایکشن ہوگا پھر شکایت مت کیجئے گا نہیں پتا چلے گا تو نہیں ہوگا میں کیا کر سکتا ایک معذور لوگ میرے پاس ہیدر آباد سے آئے دونوں ٹانگیں اس کی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ زمین پہ گھسڑ کے آیا میرے آفیس میں میں نے کہا مسئلہ کیا ہے سر ہماری تنخواہ روک لیا تو ہم نے اس کو اسی وقت سارا آرڈرز کیے بلکہ میں نے یہ تو ان سے کہا کہ بھائی جب معذور لوگ کام کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ ان کے پاس جائے نا وہ کیوں آتے ہیں یہ تو انسانیت تو یہ کہتی ہے نا تو وہ سرپشن تھا پھر ایک پتا چلا مجھے جی کہ کسی نے چھٹی اپلائی کی عمرے کی ان سے ہزار روپے پر ڈے مانگے گئے ان صاحب کو بھی ٹرانسفر کر دیا میں نے پھر ابھی پتا چلا مجھے کہ ٹرانسفر ہوئی کراچی میں جس میں پیسے لئے گیا ہے تو وہ ریورس ہو گئی بلکہ اس میں مجھے سفارج بھی آئیں میں نے کہا نو تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن یہ تنا مجھے پتا ہے کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کے کہنے سے کسی کی اس طرح پیسے سے ہم نے میرے آفیس سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہو میں اپنی چیز کا جواب دے ہوں جب مجھے کوئی چیز پتا چلتی ہے تو میں ایکشن لیتا ہوں آج مجھے پبلک ہیلتھ انجینیرنگ کی ایک ویڈیو آئی تھی کل جس میں چٹائی کے اوپر سمنٹ ڈالی جاری تھی اور ایک اس کو کور کیا جا رہا تھا تو ایکسی این آج صبح سسپنڈ ہو گیا لیکن اسے آپ دنائے تو نہیں کر سکتا کہ آپ کے ماتہت سٹاپ اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے یا آپ کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہوتی دیکھیں آپ مجھ سے سوال کریں سیکٹری صاحب ہمارے انہوں نے مجھے بائی پاس کیا وہ پکڑے گئے تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا ابھی آپ کو پتا جا جائے گا تو ہمارے گورنمنٹ میں ایکشن ہونے کا کوئی سسٹم ہے نہیں یہ جو چیزیں ہیں اس کی میرے پاس ہارڈ پرووو نہیں ہوتا آپ نے آکے مجھے بتایا میں نے دیکھا ہاں ٹرانسفر ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا میں نے ریورس کر دیا جو ریورس کیا تو پتا چل گیا کہ صحیح کیا اس لئے کہ فون آئے اس کو دیکھ لیں تو آپ کیا کرپشن کو کم کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں نہیں آپ اپنے سے شروع کریں آپ مت کریں پاکستان ٹھیک تب ہوگا میرے بھائی جب ہم خود غلط کام کرنا چھوڑیں گے جب ہم دوسرے کا انتظار کریں گے تو پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہوگا خصوصا کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے نہیں پتا باقی پروونسز کا کیا ہے میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں یہاں پہ چاہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو کیوں خراب ہے آخر گوسٹ ایمپلوئیز کون ہے کیوں نہیں آتے کام پہ وہ چور تو وہ ہے نا جو ان سے پیسے لے کے ان کو بچا رہا ہے وہ بھی چور ہے لیکن بڑا چور تو وہ ہے جو کام پہ ہی نہیں آ رہا ہے کیا جواب دے گا اللہ کو یہ حرام روزی اپنے بچوں کو کھلائے گا کیا فائدہ ایسی دنیا کا کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں آپ کی آخرت بالکل تباہ ہو گئی تو اس قوم نے ودقسمتی سے اللہ کا خوف نہیں ہے بالکل ختم ہو گیا جب اللہ کا خوف نہیں ہے آخرت کا خیال نہیں ہے تو کس کو فکر ہے کیا کھا رہے ہو کیا حرام کھا رہے ہو حرام کھلا رہے ہو بچوں کو کھلا ہو بڑی گاڑی میں تو گھم رہے ہو چاہی حرام کی ہو چاہی حلال کی ہو کس کو فکر تو جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی میرے بھائی یہاں پہ کچھ نہیں بدلے گا آپ کو سوچ بدلنی ہے جی تاں پروفیسر ساتھ خالد نیاز صاحب جنگالی مدیوں ہوں نے جو چونہ آئے تھا تبدیلی یا صورتیال بہتر طرح تھیں دی جنہیں مانو پہیں جو پان کا چینج آنی دو انہیں ساں کر دیندہ اجازت اللہ حافظ